سو ہلو گائز ویلکم بیک ٹو دی جو گیمر آج ہم کھیل رہے ہیں گیس سٹیشن سیمولیٹر یہ وہ پی سی والا نہیں ہے بلکہ یہ ہم کھیل رہے ہیں انڈرویڈ میں جی ہاں یہ موبائل والا گیس سٹیشن سیمولیٹر ہے یہاں پر میں نے گیم کو سٹارٹ کر دیا یہ بالکل آپ کو پی سی والی وائپ دے گا تو یہاں پر میں نے یہ نوزل اٹھا لیا ہے اور یہاں پر ایک کار آ رہی ہے اور اس میں آئی تک ہمیں فیول بھرنا ہے تو یہاں پر ایک کار آ کر رکھ چکی ہے تو اب اس میں ہمیں فیول کو فیل کرنا ہے کتنا بروارا بھائی سیون لیٹر اوکے تو اس میں ہمیں نے تھوڑا ڈال دے تھوڑا کم ہوا ہے لیکن کوئی بات نہیں اتنا تو چلتا ہے ہمیں ٹین ڈالر مل چکے ہیں تو یہاں پر ہمارے پاس یہ ہے اور ایک ہمارے پاس سوپ بھی ہے تو ہمیں یہاں سے پیسے ارن کرنے ہیں بہت سارے ہم سوپ کے اندر چلتے ہیں اور یہاں پر یہ تو بلکل خالی ہے بھائی اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے آئی تنگ ہمیں یہاں سے کچھ خریدنا ہوگا تو یہاں پر ہمارا کمپیوٹر ہے جس سے ہم خرید سکتے ہیں ہم یہاں سے سب سے پہلے تو ہنڈرڈ لیٹر کا فیول ہے جو خرید لیتے ہیں اور یہاں پر ہم نے ایک سیلپ بھی خرید لیا ہے لیکن ابھی یہ خالی ہے تو ہمیں اس میں کچھ ڈرنکس بھی ڈالنی پڑیں گے سب کو لے لیتا ہوں یہاں پر پی کر دیتے ہیں تو یہاں پر ہمارے پاس اب کچھ سوپ ڈرنک ہو چکی ہیں جنہیں ہم بیک کر پیسہ کما سکتے ہیں سامنے سیلپ رکھا ہوا ہے اب باہر چل کر دیکھتے ہیں کوئی کسٹومر آیا کی اندر ہی آگیا بھائی چل دیکھنے کہ یہ کیا لے رہا ہے ابھی جلدی ہے بھائی بہت سارا سامان لے لے اسے ہمارے پاس ہے تو نہیں زیادہ کچھ اور یا اس نے یہاں پر ایک کین لیے اوکے تو ہمیں یہاں پر آئی تنگ سے یہ اوکے یہاں پر ہمیں بارے ڈالر میٹ چکے ہیں اس سے زیادہ کمائے ہوئے گی آئی تنگ فیول سے تو اتنی ہوئی نہیں ہے اور یہاں پر ہم ساف سفائی بھی کر سکتے ہیں اگر زیادہ کئی گندہ ہو گیا تو اب ویٹ کرتے ہیں کسٹومر کے آنے کا اور یہاں پر دیکھ لیتے ہیں یہ کیا ہے بھائی یہاں پر یہ ہے واسٹ سٹیسن یہاں پر ہم کار واس بھی کر سکتے ہیں یہ بڑھی آئے اگر ہمارے پاس کچھ پیسے آئیں گے تو ہم اسے بھی ان لوک کر لیں گے یہاں پر ویٹ کرتے ہیں کچھ کسٹومر آ جائیں تو بھائی یہ تو جا رہا ہے وہی بندہ ہے جس نے ہمارے سے سامان کھری رہا تھا اور یہاں پر یہ فیول ٹینک والا بھی آ چکا ہے جو فیول بھڑتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ کتنا فیول آیا ہے ہنڈرڈ لیٹر منگ آیا ہے ہم نے تو اور دیکھتے ہیں کہ یہ کچھ چھوٹا سا ہے تو اس میں اتنی کیپسٹی نہیں ہے اور یہ ڈال کر چلا بھی گیا ہے بتاتا نہیں ہے کیا اور یہاں پر ایک کار آ چکی ہے اوکے تو یہاں پر ہم اس میں فیول کو بھرتے ہیں کہ کتنا ڈلوارا بھائی یہاں سے ہی ہم اس نوزل کو اٹھاتے ہیں اور اس کار میں فیول بڑھتے ہیں اوکے تو یہ بھی کافی سیون لیٹر کافی کم بھروا رہے ہیں ابھی جتنا ہم ہم آگے پروگرس کریں گے گائز اتنا ہی آئیں گے اور یہ دیکھو گائز ابھی سے ہی ایک کے بعد ایک کرانی شروع ہو چکی ہے سرکار کو آگے لگا دیجئے اب بتائیے کتنا فیول بھرنا بھروا لیا 4050 لیٹر ابھی ابھی یہ سارے ساتھ آٹھ ساتھ آٹھ لیٹر کیوں بھروا رہے اور میں نے اتنی ایک لیٹر زیادہ ڈال دیا یار زیادہ پیسے دینا ہمیں زیادہ لیٹر تیل ڈال دیا ہم نے تھوڑا زیادہ ہو گیا لیکن کوئی بات نہیں اس میں دیکھتے ہیں کہ سوپ میں کوئی کسٹومر ابھی تک تو آئے نہیں اور یہاں پر یہ بوٹل کس نے فکے اس کو اٹھا دیتے ہیں جب گندگی نہیں ہونے دیں گے بلکل کلین رکھنا ہے تب ہی تو کسٹومر آئیں گے اور یہاں پر ایک اور کار والا گیا ہے یہ فیول زیادہ بھروانے آ رہے ہیں سوپ پر ابھی اتنے آنے ہی رہے لیکن کوئی بات نہیں دیرے دیرے ہی بڑھتا ہے کام ہم تو یہاں پر ہم اس کا فیول بڑھ دیتے ہیں کتنا فیول چاہیے بھائی یہ ٹین لیٹر یہ چلو تھوڑا زیادہ تو بھروانا ہے اس کے میں ہم نے تھوڑا کم ڈالا ہے لیکن چل جائے گیا اتنا تھوڑا بہت چلتا ہے اور ادھر پر گائز کول آ رہا ہے کول کرتے ہیں دیکھتے ہیں کس کا کول آ رہا ہے جلدی چلتے ہیں یہاں پر کول بھی آتے ہیں مجھے پتہ نہیں تھا اور کول اٹھاتے ہیں ارے بھائی یہ ہلال کے پاپا جی یہاں پر کیا کر رہے ہیں باپو جی پتہ نہیں کیا لیکن اس نے مجھے کہا کہ یہ ہمارا کوئی فیملی میمبر ہے اور ہم نے اس سے سکس تھاؤزنڈ روپیز کا لون لیا ہوا ہے تو ہمیں اسے پی کرنا ہے یہ کہہ رہا ہے بھائی ہمیں اسے پی کرنا جرور پڑے گا کیونکہ فیملی ہے تو کیا ہوا پیسے تو بھائی پیسے میں فیملی نہیں ہوتی کوئی بھی تو کوئی بات نہیں ہم دیرے دیرے پیسے کھٹے کر کر اس کا لون بھی پی کر دیں گے کیونکہ ہمارا level up ہو چکا ہے یہ بڑیا ہو گیا چلو اب سائد زیادہ customer آئیں گے I think so یہاں پر کار تو بہت آئی ہیں فیول کے لیے تو ان سب میں فیول بھرتے ہیں تو یہاں پر ایک اور کار آئی ہے تو اس میں بھی ہم پیٹرول بھر دیتے ہیں اور اندر ہمارے جو صوف میں اس میں کچھ customer گئے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا پرچیز کیا ہے تو جس میں تو میں نے فیول بھر دیا اب چلتے ہیں صوف کے اندر دیکھتے ہیں یہ زیادہ سامان خرید آئے گیا اب چلو اس نے ایک ووٹل خرید دیئے دیکھتے ہیں کتنے روپے کی ہے تو یہاں پر اکے تو اس کے دے دیتا ہوں میں یہ 24 روپیز کی اوکے ٹھیک ہے مطلب اس نے بھی یہی خرید دیا ہے پتہ نہیں یہ اس کو بھی ہم دے دیتے ہیں یہ کتنے کی ہے یہ 42 کی یہ تھوڑی مہنگی والی خرید ہے چلو بھائی ایسے ہی customer آتے رہو اور ہمارا منافع ہی منافع ہوگا اور یہاں پر میرے سمجھ میں نہیں آرہا کوئی کچھرا کون کر کے جا رہا بھائی یا customer بھی نہیں آرہے پھر بھی کچھرا ہو رہا بہت سارا اس کو سب کو اٹھا دیتا ہوں میں کوئی بات نہیں یہاں سے اس کو بھی اٹھا دیتا ہوں یہاں پر ہمارے پاس فیول ختم ہو گیا تھا تو میں ہنڈرڈ لیٹرز اوڈر کر دیا وہ آ رہا ہے اور یہ کیوں ہوراں بجاتے جا رہے ہو بھائی اور یہاں پر دو customer آ رہے ہیں آئی تنگ ہمارے shop پر آ رہے ہیں چلو بڑی ہو گیا اتنا میں ان کا فیول بھر دیتا ہوں اتنے سامان خرید لیں گے پھر انہیں سامان دیں گے ہم اوکی یہاں پر بھر دیتا ہے اس کا 13 لیٹرز ہے اوکی میں نے بھر دیا ہے تھوڑا زیادہ ہے کوئی بات نہیں تو اندر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں انہوں نے کیا سامان پرچیز کیا ہے بھئی دیکھتے ہیں کہ کتنا سامان پرچیز کیا ہے وہ سے میرے دکان میں سامان نہیں ہے یار میں یہ ہی سوچ رہا ہوں کی سامان نہیں ہے یار ہم میں نے کیا دوں گا اسے اس نے کیا کہ 10 ڈالرز کی یار یہ تو بڑے ساس تھی خرید لی ہے اسے refuse کرو بھئے اور تو نے چلو اس نے تو کچھ خرید ہے جو ہمارے دکان میں تھا تو میں ابھی کچھ سامان بھی خریدنے والا ہوں صاحب سے بھائی تو چل یہاں پر تھوڑا سامان خرید لیں گے اپنا کوڑنگ وغیرہ کیونکہ اب ہمارے سٹوک ختم ہوگی ہمارے پاس کچھ کوڑنگی بچیں تو میں ان سب میں سے ایک خرید لیتا ہوں اور یہ تھوڑی مہنگی والی بھی خرید لیتے ہیں اور یہاں پر 169 ہے اوکے میں نے خرید لیا ان سب کو اب یہ بکیں گے رہنگی تو بکیں گے نا گائز نہیں تو کسٹومر آئیں گے انہوں نے کچھ ملے گا ہی نہیں سو آج کی ویڈیو کے لئے گائز اتنا ہی ہوپ کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر تھوڑی سی بھی پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دوں اور کمنٹ کر کے بھی ضرور بتانا کہ آپ کو یہ گیم کیسا لگا ہم ملتے ہیں ہم آپ کو اس کے نیکسٹ پارٹ میں تو تب تک کے لیے گوڈ بائی